چلیے رکھیں اوپر بڑیہ بریک دبا دینا جب گرنے جیسا ہوتا ہے تو بڑیہ ہو رہے بڑیہ ہیلو دوستو نمشکار سب سے پہلے میں آپ کا اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں آج دیکھ سکتے ہیں ان کا فرس ڈے ہے ان کو تھوڑی سی سائیکل آتی تھی تو اس وجہ سے ان کا بیلنس بنا ہوا ہے دیکھیں بیلنس بن رہا ہے بار بار ڈاؤن والے پورسن میں اب والے پورسن پہ ایکس لیٹر اور بریک کلیر کر ہی چکی ہوں میں اور بیلنس تو ان کا ہی سائیکل آتی ہے تو کافی سپورٹ ملتا ہے آپ کو سکوٹی سیکھنے میں چلیے 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 ساباس چلیے نظر آگے اس پرکار سے جن کو سائیکل آتی ہے سکوٹی کو بڑی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں پندر بیس منٹ میں آپ لگوگ سکوٹی چلانے لگ جاؤ گے اگر آپ کو سائیکل آتی ہے تو چلیے ساباس اوپر کو اوپر دوستو آرام سے ابھی ایکس لیٹر پر بڑی آدھا اس طریقے سے گریپ بنائے ہوئے ہیں پڑیر ایکسلیت کر لے رہے ہیں ریس کم بڑھائیے ریس کم بڑھائیے ریس کم کریے ٹرن کر لیں گے ابھی بڑھائیے آرام سے کم کریے اور بڑھائیے گا کم کریے ابھی آف کر لیجئے آف کریے چاوی کو لیپٹ کو گھما لیں گے ابھی دیکھئے سائیکل آتی ہے تو بھی میں پہلے ایکسلیٹر اور بریک کا کلیر کراتی ہوں جس سے سٹارٹ گاڑی دوں تو بڑیہ طریقے سے ریسپانس ملے ان کو ابھی پیر اوپر رکھنے کی کوشش کریے گا اور چلیے آگے چلو سیدے چلو 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 ویری گوڈ سمالو 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 ویری نائس تھوڑا سا روڈ کے ادھر چلیے اس لائن دونوں وائٹ لائن کے بیچ میں جیسا چلیے چلیے سا بس آرام سے آہ چلو 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 ہوگا کسی میں دکت بھی آتی ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے کریے گا چلو چلے سا بس نا پہلے چلنے دو تھوڑا سا پھر جیسے کمپورٹیبل ہوگا آپ کو پہ روہ میں جائیں گے پھر اوپر رکھنا آپ پیچھے رہے نا ہاں پیچھے ہی ہو آپ بریک دباؤ گی تو گاڑی ڈس بیلنس تو ہوگی چلیے آرام آرام سے چلیے 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 بریک 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 بھئی یہاں سے نیچے کس ٹائپ پہ ہے بھیانک آرام سے سیدے چلیے اور یہ دوپٹا اوپٹا ہٹانے میں تھوڑا سا گرنے کا possibility رہتا ہے چلیے چلیے ساباس آپ اڈڈو کیوں کھیل رہے ہو آپ کما ٹیڑی مت کرو نا ابھی کہاں جا رہے ہو پیچھے کو نہیں نہیں اوپر کو نہیں نیچے کو چلیے بریک دبا کے دھکا دے رہے ہو کیسے جائے گی گاڑی آگے بریک بھئی فنگرز رہنگے لیکن یوز تب ہی کرنا جب آو شکتا ہے بڑھائیے چلیے چلیے ساباس لیپٹ کو چلیے لیپٹ کو پورا ساباس چلیے چلیے کانٹینیو چلیے کمپورٹیبل ہوتے ہی رکھ لے اوپر پیر چلیے چلیے ساباس رکھو وییری گوڈ چلیے آرام آرام سے لیفٹ گاڑی کو دیکھ کے گھبرا رہا ہوگا نا من چلو چلو ساواز میں نے تھوڑا سا پیچھے سے پکلا ہوئے چلو لیفٹ کو آؤ چلیئے پیر اوپر کمار ٹیڑی مینی مت کرو نا یہ دیکھو آپ پورا کمار ٹیڑا کر دے رہے ہو جس وجہ سے آپ کا سکوٹی گر جا رہا ہے ٹھیک ہے نا سیدھے چلو گے آرام سے اتنا بھی سیدھا مجھ چلنا جیسے پہلے راؤن میں چلے آپ بیسا مت کرنا آرام سے بیچ میں بریک لینا یہ وردانی ماں کے گیٹ تک جانا اس سے نیچے کو مجھ جانا کیا ہے یہ علکہ دیوی منتر کے گیٹ تک آرام سے چلو 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 آرام سے بریک پہ پہلے ہی گریپ بناو گے بریک پکلو اوبر بھی مل بھاگنے دے نا گاڑی کو جیسے پہلے گئی نا ویسے نہیں جانا چاہیے آرام آرام سے بڑھائیے آرام سے جتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے اتنا ہی چلیے اوبر سپیڈ لگتی ہے بریک دبا کے سٹاپ کر لو سبا سیدھے چلیے رکھئے ہاں ہاں کوشش کریے دیکھا دوستو اپنے ویڈیو میں بیچ بیچ میں پیر اوپر بھی جا رہے ہیں فرس جے میں بہت اچھا ریسپونس ہے بڑیا طریقے سے کچھ طورنٹ نہیں رکھنے ہیں کبھی بھی پیر اوپر پہلے پیر ہوا میں جائیں گے پھر پیر اوپر جائیں گے بریک چھوڑیے نا سیدھے چلنے دو چلنے دیجئے دیکھیں بیلینس بن رہا ہے نہیں سمال لیا بڑیا لیفٹ کو آئیے لیفٹ کو اپنی سائٹ کا دھیان دیجئے دیکھیں ایسا دکت بہت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کو سائکل بھی آتی ہے یہ دکت ہوتی ہے لیکن پریکٹس کنٹینیو رکھیں گے تو ویڈن ون آور بڑیا طریقے سے بیلینس بن جائے گا آرام سے سیدھے سیدھے چلیے سیدھے سیدھے اٹھائیے پکڑیے بیٹھئے کبھی بھی بریک پکڑ کے اٹھانی ہے گاڑی ٹھیک ہے چلیے سیدھے چلیے ابھی پیچھے بٹھا کے ہی کرتی ہوں پریکٹس اچھا ایسا ہو رہے ٹھیک ہے دو دوستو دیکھیں فرس ڈے میں کتنی ساری پریشانیاں ہمارے بیچ آئی بار بار گاڑی ترچی ہوئی چلیے آرام سے چلیے بار بار گاڑی ترچی ہوئی لیکن بریک بریک آپ تیج مجھ جاؤ آرام سے تیج مجھ جاؤ پاو نیجے وہ ہے آرام سے ہمیں ریس کھڑنا دے رہی ہوں ہے ہاں ریس نہ دے رہو لیکن ریس بڑھڑی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے آرام سے چلیے آرام سے چلیے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے ہاں چلیے آرام آرام سے چلیے ساباز نیچے تک چلو چلیے بریک 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 ساتھ ہی میں ہوں بلکل ساتھ میں ہوں چلیے آرام چلیے آرام سے چلیے آرام چلیے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یہ نا بریک پہ ہلکا ساتھ رکھے جس سے آرام آرام سے سکوٹی آگے جائے گی آپ کی فنگرز ہیں تو آپ سکوٹی کو مطلب آپ کا بریک پہ بھی گریف ہے اور سکوٹی آگے بھی بڑھ لی ہے دونوں چیزیں ہوتے رہیں گی یا تو آپ کیا کر رہے ہو پورا ہی بریک ٹائٹلی دبا دے رہے ہو یا پورا ہی چھوڑ دے رہے ہو ہلکا سا ایسے کرو کی گاڑی بھی چلے اور رکے بھی نہ نہیں سمجھے چلتے بھی رہے اور رکے بھی نہ پورا ہاں بیلنس ہونے کے بات بھی یہ بریک سکٹ کر کے دبانے کی وجہ یہ ہاتھ بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے جو طریقے سے آرام سے آرام سے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری پروبلمز فیس کرنی پڑتی ہیں سکوٹی سیکھنے اور سکھانے میں تو یہ ساری پروبلمز میں سوچتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو آپ پریکٹس کنٹینیو رکھے گا اور اس سے ہار مت پانیے اور یہ میرا ریسپونسبلیٹی ہے کہ میں ان کا جو کل کا ویڈیو اپلوٹ کروں گی اس میں ان کا بیلنس بن چکا ہوگا کیونکہ ان کو سائیکل آتی تھی بچپن میں کبھی سیکھی تھی تو اس سے ان کو کافی سپورٹ ملے گا ایک گراؤن میں لے جا کے ان کو سٹارٹ گاڑی دے کے تھوڑا پیچھے سے میں بھاگوں گی تو بڑیہ طریقے سے کل چلانے لگ جائیں گی تو فرینڈز اگر ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو at last بس یہی کہنا چاہوں گی کی چینل کو سبسکرائب کر دو یار جلدی سے جلدی تھینکیو جائے ہن جائے بھارت